آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر جمعہ کشمیر تنظیم نو ایکٹ تعمیر و ترقی کی طرف ایک سنگ میل بیجی پی قومی جنرل سیکٹری ترنچک کا بیان پیڈی پی کی صدر محبوب و مفتی کی سربراہی میں پارٹی لیڈران اور کارکنان کی اہم میٹنگ میٹنگ میں گزشتہ پارڈی مائن انتخابات میں پارٹی کی کارکردیگی کا لیا گیا تفصیلی جائزہ سرحدی زلہ کو پڑھا کے کیرن سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کو فوج نے بنایا ناکام تین درانداز ازجان آپریشن جاری ڈفائی ترجمہ یوٹی انتظامین نے آٹھویں محرم کے جلوس کو گروہ بازار سے ڈیلگیٹ تک نکالنے کی دیجازت اتوار کو جاری کیا گیا حکم نام جمعہ کشمیر میں پوشیدہ ملٹنسی کے روجہان میں اضافہ سیکیورٹی ایجنسیا خائی ایلورٹ پر سات محرم کے مناشبت سے بادی کے مختلف علاقوں سے علم شریف کے جلوس ہوئے برامت ہزاروں ازارداروں نے نوہ خانی کے ذریعے شہدائی کربالا کو کیا خراج تحسین پیش مرکزی حکومت جمعہ کشمیر میں کھیلوں کے ماحولیاتی نظام کی تعمیر ترقی میں کرے گی مکمل تعاون مرکزی وزیر کھیل ڈاکٹر منسک کا بیان یکمنپورا پٹن میں نکالا گیا جزیدیت کے خلاف علم شریف کا جلوس جلوس کے دوران رکت آمیز منظر آئے پیش اور سابق امریکی سیدن ڈونال ٹرمپ پر جان لیوہ حملہ شیوٹر سمیت دو حالہ اور اب انہیں خبروں کی تفسیر بھرتیا جنتہ پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری اور جمعہ کشمیر اور لڈاک کے پارٹی انچارج ترنچگ نے اتوار کو جمعہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر جمعہ کشمیر تنظیم ناو ایکٹر 2019 میں ترامیم کے بارے میں گمراہ کرنے پر سخت تنقیر کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ عبداللہ ہے زمینی حقائق دیکھنے سے کاثر ہے ترنچگ نے کہا کہ عمر عبداللہ کا بیان جمعہ کشمیر میں ان کی پارٹی کے زمینی حقیقت سے منقطع ہونے کی اکاسی کرتا ہے کتے کے لوگ ماضی کی خوش آمد کی سیاست سے آگے نکل چکے ہیں اور اب وزیر اظم نردن موڈی کی فیستہ کن کا عادت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر کو متصابانہ سیاست نہیں بلکہ مضبوط انتظامی سیٹ اپ کی ضرورت ہے جو لوگوں کو گولیوں اور پتھروں سے دور لے جا سکے گی ترنچگ نے کہا کہ عبداللہوں مفتیوں اور گانڈیوں کی سیاست نے اس کتے میں تباہی مچا دی تھی اب لوگ معاشی ثقافتی اور سماجی ترکی چاہتے ہیں انہوں نے پچھلے انتظامے کے درمیان فرق ہو جا کر کہتے ہوئے کہا کہ جہاں مرکز کے فنڈز کا کابینہ مبینہ طور پر غلط استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے زمینی سطح پر کام بہت کم ہوا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے جمعہ کشمیر اپیپلوز ار ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوب و مفتی کے صدارت میں اتوار کو پارٹی کے ایک اہم میٹنگ منقل ہوئی جس میں حال ہی میں مکمل ہونے والے پارلیمن انتکابات کے نتائج کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں سینئر پارٹی قیادت نے شرکت کی جس میں نائب صدور عبد الرحمان ویری اور عبد المجیر چودری جنرل سکرٹری آرگنیزیشن ڈاکٹر محبوب بیگ جنرل سکرٹری گلام نبی لون ہانجورہ ایڈیسنل جنرل سکرٹری آسیا نکاش سینئر رہنما سابق وزیر گفار صوفی اور سینئر رہنما بشیر عمدمیر موجود تھے اس موقع پر میٹنگ میں وسطی کشمیر کے ازلہ صدور حلقہ انچارج اور جنرل صدور بھی موجود تھے میٹنگ کے دوران قیادت نے انتکابی نتائج استعمال کیے گئے حکمت عملی اور بہتری کے موقع پر تبدلے خیال کیا باتچیت کا مقصد مستقبل کے انتکابات میں پارٹی کی رسائی اور کارکردگی کو مضبوط بنانا تھا محبوب و مفتین پارٹی کو درپیش چلینجوں سے نمٹنے اور کھتے کی ترقی اور استقام کرنے کے لئے اتحاد اور اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا سیکیورٹی فورس نے کپارا کے کیرن سرحدی سیکٹر میں دراندازی کے کوشش کو ناکام بناتے ہوئی تین ملٹنٹوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے سرنگر میں مقیم فوج کی چنارکور نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کیرن سیکٹر میں ایلو سی پر اجاری انصداری دراندازی آپریشن میں تین ملٹنٹ مارے گئے ہیں ساتھی ہتھیاروں اور دیگر جنگی ساز و سامان بھی برامت کیا گیا ہے قبل عزیف فوج نے کہا کہ آپریشن دنوش کیرن سیکٹر کے تحت کیرن سیکٹر میں لائن آف کنٹرول دراندازی کے ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ علاقے میں آپریشن ابھی بھی جاری ہے یوٹی انتظامینے آٹھ محرم کو گروہ بازار سے بڑشاہ قدل اور ایم اے روڈ سرنگر کے راستے ڈلگیٹ تک محرم کے جلوس کی اجازت دے دی ہے اتوار کو جاری ایک حکم نامے کے مطابق یادگار حسینی کمیٹی کی جانب سے آٹھ محرم چودہ سو انتالیس گروہ بازار سے بڑشاہ قدل اور ایم اے روڈ سرنگر کے راستے ڈلگیٹ تک محرم کا جلوس نکالنے کی اجازت کے لیے ایک درخواست موصل ہوئی تھی سوپر ایننٹ آف پوریس سرنگر نے یادگار حسینی کمیٹی کے حق میں آٹھ محرم کو گروہ بازار سے بڑشاہ قدل اور ایم اے روڈ سرنگر کے راستے ڈلگیٹ تک محرم کا جلوس نکالنے کے حق میں کوئی اطراز نہیں کیا حکم کے مطابق اجازت ان شرائط سے مشروط رہے گی کہ وہ سرک کی صرف ایک طرف استعمال کریں گے اور سرک کا دوسرا حصہ داہیں طرف ہنگامی خدمات کی گاڑیوں وغیرہ کے چلانے کے لیے کھلا رکھیں گے مذکرہ جلوس کے منتظمین اس بات کو یقینی نائیں گے کہ جلوس انتظامی کی طرف سے مقرر کردہ وقت کے اندر افتام پذیر ہو یہ کہ وہ کسی بھی ملک مخالف انتظامیہ مخالف تکاریر نارے بازی یا پروپیگنڈی میں ملوث نہیں ہوں گے حسینیت انسانیت کا نام ہے حسینیت کسی مذہب یا ملت کا نام نہیں ہے حسینیت پورے اوان ملک پورے انسانیت کے لیے بننے گے حسینیت کا جو قیام ہے وہ پورے انسانیت کے لیے وہ کسی مکتب کے لیے یا کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے حسینیت کا نام ہی ہے انسانیت جب حسینیت ہے تب جا کے آج دنیا میں انسانیت ہے تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ جو بھی ہے سبیل لگانا ہمارا یہ تو ایک انسانوں کے لیے کہ ہر ایک انسان کو دوسرے کی مدد کرنی چاہیے یہ حسینیت کا پیغام ہے اور جہاں پہ بھی مظلومیت ہو اس مظلومیت کے خلاف آواز اٹھانا حسینیت اسی چیز کا نام ہے اس کے خلاف قیام کرنا اسی کو حسینیت کہتے ہیں حسینیت تو انسانیت بچانے کے لیے ہے جو اس سبیل کا اعتمام ہم نے کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو جہاں پہ ہندو ہو مسلم ہو جو بھی ہو اس انسانیت کے لیے ہم پانی بانٹ رہے اس میں ہم کوئی مذہب ملت کوئی سی قوم کے مقصود کسی قوم کے لیے نہیں ہے ہر ایک انسان کے لیے انسانیت کے لیے یہاں پہ ہے جمعہ کشمیر میں سیکیورٹی ایجنسیا ملٹنٹو کی دراندازی کے ذریعے استعمال کیے جانے والے تحفظ اور استقام کے چھپے ہوئے خطرے کو کہتی ہے جو کہ شمالی کشمیر اور کٹوازلہ میں خالیہ گات لگا کر کیے گئے حملوں سے واضح ہے ملٹنٹو کے حملوں اور مسلح جرفوں کا تجربہ کرتے ہوئے اس معاملے سے باقعہ پر حکام نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیا ہائی الیٹ پر ہے زمینی سطح کی انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس کی کمی کاروائیوں میں رکاوٹ ہے ٹیکنیکل انٹیلیجنس اور انحصار نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا کیونکہ ملٹنسی حکام کو گمراہ کرنے کے لیے آن لائن سرگرمی کا استعمال کرتی ہے حکام کا خیال ہے کہ گیر ملکی ملٹنٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص طور پر جمہو خطے میں سخت نگرانی کی فوری ضرورت ہے یہ خطہ جو پہلے پورا منماحول کے لیے جانا جاتا تھا حال ہی میں ملٹنسی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے خاص طور پر سردی جل ازلہ جیسے پونس چراجوری ڈوڑا اور ریاسی میں خالیہ اسکری کاروائیاں ملٹنسی میں اضافہ کی نشان دی کرتی ہے اور دارو نے بتایا کہ تحفظ اور استقام کی حکمت عملی کے تحت ملٹنٹ جمہو کشمیر میں دراندازی کرتے ہیں ساتھ محرم کے سلسلے میں وادی کے مختلف علاقہ جات سے شیعہ فرقہ کی جانب سے علم شریف کے جلوس برامد ہوئے کاتھی دروازہ سرنگر سے بھی ایک ماتویں جلوس برامد ہوا جس میں ہزاروں ازار دارو نے شہدائی کربلا کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر شیعہ علم نے میڈیا نوائن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے دلوں میں مظلوم کی حمایت کے لئے جذبہ عیسار پیدا ہوتا ہے انہوں نے گازہ پر اسرائیل کی بربریت کی بھی مضمت کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا اور امیت ظاہر کی کہ آنے آج یعنی آٹھ محرم کے جلوس پر حکومت کی کوئی قدگن نہیں ہوگی اور اس سے امن امان میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہم حسینی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں آج گزہ میں فلسطین میں ہمارے مظلوم بچے بوڑے جوان عورتیں نہایت دردناک طریقے میں مظلوم کیے جا رہے ہیں اور علامتی طور ہم اپنے حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے حسینی ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں اس بات کا آج ساتھوے محرم اس کاٹھی دروازے کے ایک قدیمی جلوس میں تاریخی جلوس میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلسطینی مظلوموں کے ساتھ بشانہ شانہ ہیں دیکھیں اس سال دیکھا گیا کی کوشش ہوئی جہاں پہ یہ جلوس عزا علم شریف کے جلوس یہاں جہاں نکلنے تھے وہاں پہ جو ہے میکڈمائزیشن کا کام دیکھنے کو ملا یہاں میر بہری میں بھی ہم نے ڈیو جنرل کمیشنر سے خصوصا کہا تھا کہ یہاں کے جو لگڑیوں کے پول ہیں جو بالکل عبور مرور کے لیے ہر روز مرا زندگی میں بھی یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو ضرورت ہے تو انہوں نے بھی اس کا فلفور نوٹس لے کر ان پولوں کی جو ہے تعمیر نو اس کا کام شروع کیا تو بہت حد تک دیکھ رہا ہے کہ اس سال جو ایڈمیسریشن ہے وہ کام کر رہی ہے کل آٹھ مہارم کے جلوس کو اجازت دی گئی ہے گروہ بازار سے ڈل گئے تک جانے کی لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز رکھی گئی ہے قوامل کی طرف سے اگر آپ نے پڑی ہوگی ہو تو کیا کچھ کہیں گے جیسے کہ سپیکر اناؤٹ نہیں ہوگا یا اسمبلی کا جو کوئی علماء کتاب کریں اس کی اجازت دیں گے بہت ساری چیزیں تو کیا کچھ کہیں گے دیکھئے آٹھوے مہارم کا جلوس پچھلے سال تھی سال کی پابندی کے بعد جو ہے وہ نکلا اور کس طرح سے نکلا وہ ایک تاریخ بن گئی ہے اس میں امن امان کس طرح سے تھا کس طرح سے لوگ تین ہی بجے رات کو گروہ بازار پہنچے اور کس طرح سے مثالی انداز میں وہ جلوس نکلا تو کنڈیشن لگانے کی کوئی ضرورت ہے مہارم کے سلسلے میں یکمن پورا پٹن سے یزیدیت کے خلاف ایک علم شریف کا جلوس نکالا گیا جس میں شیعہ فرقہ سے وابستہ سینکڑوں ازار داروں نے شہدائی کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خلاج تحسین پیش کیا اس موقع پر دل کو چھو لینے والے منظر نظر آئے بعد میں یہ ماتمی جلوس پورا منطور پر امام بارگاہ وانی محلہ میں اقتدام پذیر ہوا پیش پٹن سے امتیاز احمد کی یہ ریپورٹ موسیقی 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 سابق امریکی صدر ڈونال ٹرمپ پینسلوینیا کے بٹلر میں انتخابی ریلی کے دوران ہفتے کی شام ایک نامعلوم بندگ بردار کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے ہیں محافظوں نے حملہ آور کو حلا کر دیا ہے کل شام چھے بج کر پدرہ منٹ پر خوئی فائرنگ میں کم از کم ایک شخص کی موت ہو گئی اور دو شدی طور پر زخمی ہوئی ہے سیکرٹ سروس نے کہا کہ ایک بندگ بردار اور ایک دیگر شخص کی موت ہو گئی ہے اور دو دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ڈونال ٹرمپ کے کانوں سے کھون رستے دکھا جا سکتا ہے ایک عالی سرکاری اہلکار نے بتائے کہ سابق صدر محفوظ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکیورٹی کے وسیل زمات کیے ہیں سابق صدر کو قتل کرنے کی کوشش کی تحقیقات کی جاری ہے ملک کے وزیراعظم نرین نرمودی نے امریکی سابق صدر ڈونال ٹرمپ پر جان لے وہ حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر